احمدہ و نوصلے علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام حکیم قاری ارفان سید السید دواخانے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خورم ہوں گے میں بھی آپ سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو ریسپانس دیا اور لائک کیا شیئر کیا ناظرین آپ دوستوں کی پریشانی کو دیکھ کر ایک نیا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل لائک ان کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنٹی رہے ناظرین اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ دودھ کم ہے بچہ روتا ہے پریشان ہے اس کے لئے ایک بہترین اور عالی وظیفہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت آسان اللہ کے اس میں یا مطینو یا مطینو کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلا دیں تو انشاءاللہ دودھ بڑھ جائے گا اور بچہ رونا بند ہو جائے گا جب دودھ اس کی ضرورت کی مطابق اس کو خوراک ملے گی انشاءاللہ بچہ نہیں روے گا بعض دفعہ والدین یہ احسار کرتے ہیں حکیم صاحب کو ایسی چیز بتائیں کہ بچہ کو دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں لیکن بچہ نہیں چھوڑتا روتا ہے پریشان کرتا ہے ان کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ اسی اسم یا مطینو کو دس بار لکھ کر بچے کو پلا دیں انشاءاللہ بچے کے دل کے اندر بھی صبر آ جائے گا انشاءاللہ پریشان نہیں کرے گا کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے حکیم صاحب میں بہت بڑے منصب پر جانا چاہتا ہوں میں ترقی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں کام بہت کرتا ہوں لیکن ترقی نہیں ہے سوائے پریشانی کے ایسے دوست سے میری درخواست ہے سب سے پہلے آپ توبہ سفار کریں پھر صدقہ کریں صدقے کے بعد اب یا مطینو یا مہیمن یا مطینو یا مہیمن کا ورد 363 دفعہ رزوانہ کریں انشاءاللہ چند دن میں آپ کو آپ کا منصب مل جائے گا جس مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ پورا ہوگا کوئی دوست یہ کہتے ہیں کوئی ایسا ورد بتائیں جس سے ہماری سخت ترین مشکلات کا حل ہو ان کے لئے بھی آپ صرف یا مطینو پڑھیں گے 101 دفعہ رزوانہ تصویر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ بھی حل ہوگا کچھ دوست اس طرح بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بچی ہے یا ہمارا بچہ ہے وہ بہت گناہگار ہیں اور تنگ کرتے ہیں ہماری بات بھی نہیں مانتے ان کے لئے کوئی خاص وظیفہ بتائیں جس سے وہ اس برے عمل سے توبہ کر لے ہیں ان کے لئے ایک بہترین القوی المتین القوی المتین یہ وظیفہ آپ پڑھیں صبح و شام گیارہ دفعہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے بھی کھلائیں ویسے بھی پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے گا وہ باز آ جائیں گے غلط کاموں سے غلطی سے یہ ویڈیو آپ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کے جاننے والوں کو اس کا فائدہ ہو اور اس کا عجر آپ کو بھی ملے جزاکہ اللہ السلام علیکم موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقی